بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یاسین منیر سٹیچنگ کلاس میں خوش آمدید شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو میں میں شہرارہ کی کٹنگ اور سٹیچنگ مکمل جو عام آج کل شادی بیان میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے یہ فرنٹ بیک میں فرق بھی ہلکا سا ہے یہ کس طرح کٹنگ ہوگا اور سلائی ہوگا یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ سلائی بھی میرا ہی پہلے کیا ہوا ہے یہ جامع وار میں تھا اس کی لیندھ میں دیکھ رہا ہوں اس کی لیندھ ہے 39 عام روٹین کے ہی ساتھ سے بھی ٹروزر کے ساتھ سے بھی دیکھیں صرف اوپر کا جو ان سے نا لاسٹک والی جگہ وہ ٹروزر کے ہی ساتھ سے ہی نہ پی جائے گی تو یہ دیکھیں لاسٹک یہ اس طرح 26 ہے لاسٹک سمیت ویسے ان کی کمر 30 سے 31 ہے تو پانچ کوئی انچ کم ہوتا ہے یہ پانچ انچ تو اس کا باقی بھی میں نہ آپ دیکھ رہا ہوں بس اتنا ہی اوپر سے رکھیں گے پانچہ جو ان سے وہ 30 آ جائے 30 سے کچھ زیادہ کم اس طرح بھی ہو سکتا ہے اس کی کٹنگ کرنے کا مکمل طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو میں انڈ تک ساتھ رہیے گا جس کپڑے کا کاٹنا یہ ہے دیکھیں یہ آرگنزہ منارسی میں گولڈن ٹیچ کے ساتھ بہت ہی خوبصور لائٹ گولڈن ہے اور ساتھ میں اس کے لائننگ ہے یہ بھی چائنہ کا سلک کا ہے کھڑا کپڑا ہے جو لائننگ والا ہے یہ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کٹنگ آرگنزہ کی ہی کریں گے جو ہم نے بنانا ہے لائننگ ہم بعد میں کٹنگ کریں گے وہ بھی طریقہ آپ کے ساتھ مکمل شیئر کروں گا اس کا بار تقریباً ہے چالیس انچ چالیس انچ اس کا بار ہے تو اس کو مکمل دبل کر کے بچھا لینا ہے یہ دبل کپڑا دونوں طرف سے لے کے سیدھا اندر کی طرف ہے اور اس کو کراس میں لے کے جانا ہے اور مکمل کراس نہیں کرنا جو ایک نوک سے ایک کپڑ نوک پکڑ کے مکمل کراس کرنا ہے یہ اس طرف لے کے جانا ہے جتنا پونچا ہمیں چاہیے یہ اتنا ہی ہم نے اس کو لے کے جانا ہے پونچا جتنا چاہیے تھا ہم نے رکھ لی ہے تیس انچ ہم نے پونگیرہ رکھا ہے لمبائی جونسی ہے ٹھارٹی ایٹین ہاف رکھی ہے یہ لمبائی جونسی ہے یہ نیچے پونچے سے جو پیکو ہونی ہے اس کا بھی مارجن رکھا ہے اور اوپر بیلٹ کا بھی جونس ہے نا ڈیڑھ انچ وہ بھی رکھا ہے تو پھر یہ کٹنگ جونسی ہے ٹھارٹی ایٹین ہاف ہے یہ اوپر کا آدھا انچ اور ایک انچ نیچے کا یہ پھر ٹھارٹی نائن تیار ہو جائے گا مکمل ایسے چالیس ہو رہا ہے دوبا آدھا انچ اوپر آدھا انچ نیچے اس طرح تیار ہوگا یہ اوپر سے جونس ہے نا جو نشان لگا رہے ہیں ہم یہ تقریباً گیارہ ساڑھے گیارہ کا نشان اوپر سے لگا ہے نیچے سے نہیں پھر اوپر سے جو کراس ہے وہ ڈیڑھ انچ اندر لگایا جو بر ہم نے رکھا ہے یہ آسن کا جو نشان لگا رہا ہوں یہ تیرہ انچ کا نشان لگایا ہے اوپر جونسہ ڈیڑھ انچ وہ لاسٹک الگ ہے وہ اوپر بیلٹ الگ لگے گی اس کو گلائی بھی الکی سی دے دینی ہے اور اس کو ہم کٹنگ کریں گے نشانوں کے بالکل اوپر یہ ذرا چمک والا تھا تو اس لئے نشان آپ کو اتنے واضح نظر نہیں آ رہے گا نیلے کلر کے میں نے نشان لگائے ہیں یہ ہے یہ اس طرح کے کٹنگ کرنی ہے اور نیچے سے بھی جیسے جیسے نشان لگا ہوا ہے اس کے اوپر رہ کے ہم نے اس کو مکمل کٹنگ کر لینا ہے یہ ہمارا بیسے کٹنگ ہو گیا ہے یہ نیچے والا جور بھی دکھائیں گے آپ کو وہ کس طرح کٹنگ کیا جاتا یہ دیکھیں یہ فرنٹ میں لچک نہیں ہے اور یہ بیک میں لچک ہے یہ عریب آگئی تھی بیک میں عریب خود بخود آگئی ہے کیونکہ بیٹھ رہے ہوئے اکثر آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو یہ ضرورت ہوتی ہے تھوڑا سا بڑا ہونے کی اس کو جور لگائیں گے ڈبل کپڑا ہم نے اوپر نیچے بچھا لینا ہے برابر رہ کے ایک انچ اوپر تال پٹ رہ کے آدھی انچ نہیں رکھنا ایک انچ رکھنا ہے پورا تو پھر اس کو اوپر بچھا کے مکمل جیسے اوپر کی کٹنگ کی ہے بیسے اس کو بھی ہم مکمل کٹنگ کر دیں گے یہ نیچے والا جوڑ جو ہم نے کٹنگ کیا ہے اس کو ہم نشان لگا لیں گے یہ نالی والی سائیڈ کے اوپر یہ ادھر بھی ٹک لگا لیں گے ادھر بھی اور سلائی کرتے ہوئے پریشانی نہیں ہوتی یہ ہمارا ہو گیا ہے مکمل لائننگ کی کٹنگ کریں گے لائننگ کا کپڑا ہم نے ڈبل جب کیا تو وہ مکمل پورا نہیں آ رہا تھا تو سنگل کٹ کے اس طرح پورا کریں گے آپ بھی سنگل پلہ کٹیں گے اور پھر اس کے اوپر دوبارہ رکھ کے کٹنگ کریں گے جو مکمل پورا آ جائے گا اس کو ناپ لینا ہے مکمل ہر طرف جیسے اوپر کی کٹنگ کی ہے اس کو بچھا کے پہلے نیچے سے ہم گہرا کٹنگ کرنے گے مکمل اینڈ تک اور اس کو ہم ایک انچ نیچے جو سنک کھینچ لیں گے کیونکہ وہ لائننگ تھوڑی سی چھوٹی ہو نہیں ہے تو باقی بھی مکمل کٹنگ کر دیں گے یہ ٹپس جو میں بتا رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھے گا یہ دیکھیں یہ جو لچک والا کپڑا ہے یہ بیک ہے اس کو ٹک ہلکہ ہلکہ لکھاتے جانا ہے یہ میرے ٹپس کو دیکھیا کریں سلائی کٹتے ہوئے بالکل پریشان نہیں ہوتی اور یہ پٹی ہم نے بیلٹ کے لیے کٹ لیا چار انچ چوریا اور دو پلے ہم نے کٹتے ہیں تقریباً بائیس بائیس انچ کے لمبائی کے لاسٹک ہم نے کٹا ہے سترہ انچ پٹی کٹی ہے ساڑھے نو انچ یہ سلائی پہ آتے ہی ہم پہلے لگائیں گے اس کو جوڑ یہ نالی کی سائیڈ ہے پراسن ہے تو یہ جو ٹوک ہم نے لگائے تھو ادھر سی ہم لگائیں گے اندر والا حصہ سیدھا ہے اور اس کے اوپر ہی رکھ کے ہم اس کو سیدھا اُلٹا دیکھ کے لگانے ہیں سلائی یہ ہم نے اوپر رہ کے لگایا ہے نیچے والا جوڑ اب ہم جوڑ جو لگا رہے ہیں وہ نیچے رہ کے اوپر سے ہی شروع کر رہے ہیں لیکن جوڑ نیچے رہ کے سلائی مکمل کر لیں گے اس کی بھی یہ اب ہم لگائیں گے یہ دیکھیں نیچے گہرے کی سلائی لائننگ کی میں نے لگا لیا یہ بیک والی ہے ادھر سے ہم شروع نہیں کریں گے یہ فرنٹ والی سائیڈ سے ہم شروع کریں گے یہ جدھر فولڈ کی ہے سیدھا طرف یہ ناپ لیں نالی سے آسنک سے ناپتے ہوئے نیچے کی طرف آنا ہے اور اس کو پھر سلائی مکمل لگاتے جانا ہے یہ کچھا کرتے ہوئے مکمل اس کو کچھا کرتے ہوئے جو بھی نوک آ رہی ہے جیسے آسنکی ہے اوپر کی نوکیں جو بھی آ رہی ہیں ان کو آپس میں ملاتے جانا ہے کسی کو ایکسٹرا کھینچنا نہیں ہے ایک میرٹ پہ رہ کے اس کو سلائی لگاتے ہیں تو پھر یہ کبھی بھی کپڑا ادھر ادھر نہیں ہوتا یہ یہ دیکھیں خود و خود برابر بھی آ رہی ہیں نوکیں بھی یہ یہ گلائی میں آسنکی سلائی بھی لگاتے ہوئے اور یہ نیچے سے بھی سلائی لگاتے ہوئے اسی طرح مکمل کریں گے اور اس کے دوسرا پلہ بھی اسی طرح ہی کرنا ہے جیسے میں نے اس کو کیا ہے وہ فرنٹ کی سائیڈ سے شروع کیا تھا اور جب دوسرا شروع کریں گے وہ بیک کی سائیڈ سے شروع کریں گے اوپر رہ کے اب یہ ہم سلائی لگا رہے ہیں نالی کی سلائی پہلے لگائیں گے نیچے گہر سے شروع کر رہے ہیں اور فرنٹ اوپر رکھنا ہے بیک کو نیچے بیک والا کپڑا لچک والا ہے اس کو اوپر رہ کے سلائی لگائیں گے تو وہ آپ سے سلائی نہیں لگے گی نیچے والے کے کپڑے کو نا بلکل نرم رہ کے لگانا ہے یہ اوپر والے کو ہلکا سا کھینچ دے جانا ہے اور اس طرح یہ آپ کی جونسی سلائی مکمل آئے گی اگر ہلکا سا بھی کھینچیں گے نا تو وہ باہر نکل یہ دیکھیں یہ باہر نکلتا ہے لیکن اس کو ہم نے برابر کرنا ہے اور یہ دیکھیں بورا برابر آیا ہے یہ فرنٹ اب یہ دوسری سلائی جو لگائیں گے اوپر سے سلائی لگائیں گے پہلی ہم نے گہرے سے لگائی تھی اس طرح دائیں اور بائیں یہ پلہ ہو جاتا ہے یہ اس میں فرق نہیں پڑتا ایک جیسے نہیں بنتے یہ بھی جونسی سیدھا اوپر ہے لچک والا نیچے ہی ہے اس کو مکمل سلائی اس طرح ہی لگائیں گے یہ شراری کی ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کر دے جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دے وہ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اب ہم آسن کی سلائی لگائیں گے یہ فرنٹ آپس میں خود بخود آگئے ہیں کیونکہ ہم نے شروع سے ہی فرنٹ بیک کا خیال رکھ کے ہی سلائی لگائی ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل برابر یہ نالی کی سلائی بلکل ایکوریٹ آئی ہے یہ یہ اسی طرح سلائی بلکل برابر رکھنا ہے ہر چیز کو برابر رکھتے ہوئے اس کو سلائی کو مکمل کریں گے یا آسن نالی کی سلائی جہاں پہ آئی ہے ہاں پہ آلکہ سا پکا بھی کر لیتے ہیں اور اس کو سلائی کو مکمل کریں گے دیکھیں یہ بیک آگئی یہ نیچے والا اور اوپر والا ایک ہی ہے اس کو سلائی کو ایک تو لگا لیا ہے اس کے اوپر ہی ہم دبل سلائی یہ جونسی سلائی ہے یہ میں دبل ہی ٹروزر میں بھی دبل لگاتا ہوں اس میں بھی دبل ہی لگاتا ہوں سلائی تو اس کو مکمل ہم نے کر لیا ہے ہم اب بیلٹ لگائیں گے یہ فرنٹ والی سائیڈ ہے اور یہ دیکھیں یہ فرنٹ اور پیچھے جونسی ہے ہلکا سا ہلکا سا بھی کھینچے گے تو یہ دیکھیں ایک انچ باہر آ رہی ہے اب بیلٹ لگائیں گے بیلٹ کو بھی دیکھئے کا مکمل کس طرح میں بیلٹ سامنے پٹی رہ کے لگاتا ہوں یہ جوڑ جوڑ لگا رہا ہوں یہ پٹی اس کا جوڑ فرنٹ پٹی کے درمے نہیں آئے گا اس کو تھوڑا سا سائیڈ بے جہاں پہ چنوڑوٹی ہے وہاں سے شروع کریں گے تھوڑا سا دھویں چھوڑ کے سلائی کرنی شروع کر دینی ہے یا اس کو پہلے ہی ناپ کے ہم مکمل سلائی لگا لیا لگا لیں تو زیادہ بہتر ہے لیکن میں نے اس طرح شروع کر دی ہے اس کو یہ بیلٹ والے کپڑے کو سلائی لگاتے جانا اور اس کا دیکھیں برابر پورا ہی آ گیا تو ہم نے اس کو جوڑ پہلے لگا لکے پھر اس کو سلائی کو دوبارہ مکمل کر دینا ہے یہ یہ پورا بیلٹ کا کپڑا اٹیچ ہو گیا یہ الٹی سائیڈ سے ہم نے لگایا ہے سیدھی طرف دوباؤ جون سے سیدھی طرف ہے یہ فرنٹ پہ ہم ٹکل لگا لیں گے فرنٹ آسن پہ بیک پہ نہیں لگانی ہے پٹی اس چیز کا ضرور خیال رکھنا ہے یہ پٹی کو بالکل درمیان میں نشان رہ کے سائیڈ سے ہم نے تھوڑا سا شروع کرنا جو کہ تقریباً ساڑھے چار انچوں کا یہاں پہ ہم لاسٹک بھی لگائیں گے آدھا انچ ہم نے دبا یہ چار انچ کی پٹی کٹی تھی تو ڈیڑھ ڈیڑھ تین اور آدھا انچ اوپر کا آدھا انچ جو بیلٹ کے ساتھ لگایا وہ دبا تھا کہ لاسٹک ہم نے باہر کی سائیڈ پہ لگا رکھ کے لگایا آسن کی سلائی کی طرف نہیں اور یہ آدھینچ فولڈ کرتے ہوئے ہم اس کو اوپر سلائی کنارے کے لگاتے جا رہا ہوں اور دوسری سائیڈ پہ جب ایک سوتر پٹی رہ جائے گی اور ادھر بھی ہم لاسٹک اس کو جوائن کریں گے اس میں کوئی بالا نہیں آنا چاہیے یہ سیدھا رکھ کے نہیں لگانا یہ گھما کے لگانا باہر کی والی سائیڈ پہ یہ فرنٹ آسن کی سائیڈ پہ نہیں لاسٹک کو لگانا اس طرح میں لگا رہا ہوں اسی طرح ہی لگائے تو بہتر آئے گا اب یہ لاسٹک کو ہم اندر بھی کریں گے پٹی بھی اندر ہو جائے گی کتنی خوبصورت بغیر اس طریقے میں بتا رہا ہوں آپ کی ٹائم کی بچت بھی اس طرح ہوتی ہے یہ پٹی کی سلائی جو جوڑ کی سلائی جو پٹی کو ہم نے شرارے کے ساتھ جوڑا ہے تو اس کو وہ سلائی اندر کی طرف آنی چاہیے اس سلائی کے اوپر اوپر سلائی لگتی جانی ہے اور لاسٹک کے اوپر سلائی نہیں لگنی چاہیے اس چیز کا خیال رکھنا ہے یہ اس طرح لاسٹک کو پرویا جاتا ہے بیچ میں اور یہ جب مکمل ہو جائے تو سوئی کو اندر رہ کے آپ نے کھینچنا ہے سوئی اگر باہر رہے گی تو آگے پیچھے ہو جائے گا تو اسی طرح اس کو دو تین مرتبہ اس طرح کرنا پڑتا ہے اور پھر یہ لاسٹک مکمل پورا اس طرح دو یا تین مرتبہ کھینچنا پڑتا ہے اسی طرح سلائی پھر مکمل ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ مکمل ہو گئی یہ سلائی کو ہم مکمل کریں گے جہاں سے ہم لاسٹک کے لگایا تھا نا وہاں پہ ہم نے سوئی کو لے کے آنا ہے اور جو لاسٹک ہم نے لگایا تھا اس کے اوپر پھر دوبارہ سلائی لگاتے ہوئے یہ بلکل بیٹ جاتا ہے پھر اس کو اوپر کنارے کی سلائی لگائیں گے اور آسن کی سلائی تک فرنٹ آسن کی سلائی تک لے کے سوئی اندر ہی رکھنی ہے اور آپس میں ملا کے بیک کے آسن بھی برابر رہ کے نا اس کو کھینچنا ہے لاسٹک یہ چونٹ برابر ہو جائیں گی بلکل ایک جیسی ہو جائیں گی اس کو دو مرتبہ کھینچنا ہے کم از کم تیسے مرتبہ بھی کھینچ سکتے ہیں یہ چونٹ بلکل برابر ہو گئی ہے تو اس کو جو دوسری سائیڈ پہ ہم نے سلائی لگائی تھی لاسٹک کی اس کو اوپر سلائی مکمل نیچے تھا کہ ضرور لے کے جانے ہیں پھر دوبارہ درمیان میں رکھ کے درمیان کے پھر سلائی لگائیں گے اوپر چونٹ جو لگی ہے اس کو آگے پیچھے نہیں ہلنے دینا اور لاسٹک جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں کرنے دینا بلکل برابر رہ کے سلائی لگاتے جانے یہ ایسے جیسے مشین کی لاسٹک لگی ہوتی ہے کپڑے میں ایکسرا چونٹ نہیں آتی اس کے ساتھ یہ مہارا شرارہ ہو گیا مکمل ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں دوستو اور فیملی میں برد کے ساتھ شیئر بھی کریں دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں اور خوش رکھا کریں اللہ تعالی میرا اور آپ سب کا عامی و ناصر ہو اللہ حافظ